بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہیں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج ہم بنائیں گے مانگو کسٹڈ اس کے لیے ہم نے یہاں دودھ گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے تھوڑا سا دودھ ہم نے کٹورے میں نکال کے رکھ لیا ہے اس میں ہم ٹو ٹیبل سپون کسٹڈ پاڈر دالیں گے یہ مانگو فلیور والا کسٹڈ پاڈر ہے آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں مانگو فلیور کا بہت اچھا بنا ہوا تھا یہ ہم نے اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں میں نے مکس کر کے رکھ لیا ہے جیسے یہ ہمارے دودھ میں اوبال آ جائے اس میں ہم تھوڑا تھوڑا دال کر مکس کریں گے دیکھیں ہمارے دودھ میں اوبال آنا شروع ہو گیا ہے اب ہم کیا کریں گے اس میں ہے نا ایک کٹوری شکر دالیں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے دالیں جتنا آپ کو میٹھا پسند ہے اتنا دالیں میں نے ایک کٹوری بھر کے اس میں شکر دالا ہوا ہے اب شکر کو اچھی طریقے سے گھلنے تک پکا لیں گے دودھ کو اور شکر کو جب یہ اچھی طریقے سے پک جائے تو ہم اس میں تھوڑا تھوڑا کسٹڈ جو ہم نے ملا کے رکھ لیا ہوا تھا الگ سے وہ تھوڑا تھوڑا دال کے مکس کریں گے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں یہ دیکھیں شکر ہماری گھن گئی ہے یہ دیکھیں یہ بہت زبردست بنا تھا کسٹڈ آپ بھی گھر میں اس کو ضرور ٹرائے کریں مینگو فلیور والا اب ہم کیا کریں گے اس میں تھوڑا تھوڑا یہ دیکھو پک رہا ہے ہمارا دودھ ہم تھوڑا تھوڑا جو کسٹڈ پورڈر ملا کے رکھ لیا تھا ہم نے تھوڑا تھوڑا دالتے جائیں گے اور ہلاتے جائیں گے تاکہ اس میں ہماری گھٹلیاں نہ بنیں اب سارا کا سارا ہم اس میں کسٹڈ ڈال دیں گے جو ہم نے مکس کر کے رکھ لیا ہوا تھا یہ دیکھئے جی اب ہم اس کو تھوڑا اچھی طریقے سے پکائیں گے تھا کہ یہ تھوڑا سا گاڑا ہو جائے اور اس کا کلر بھی اچھا آ جائے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا یہ کسٹڈ گاڑا بھی ہو گیا ہے کلر بھی اس کا زبردست آیا ہے اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آئے تو اس کو گھر میں ضرور کریں الگ الگ فلیور والے کسٹڈ پارڈر بازار میں آسانی سے مل جاتے ہیں یہ مانگو فلیور والا ہے یہ دیکھیں جی بن کر تیار ہے ہمارا مانگو کسٹڈ اگر یہ ریسیپی پسند آئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور گھر میں اس کو ضرور بنا کر کھائیں ریسیپی پسند آئے تو لائک کریں اللہ حافظ